اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسیکم تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے ام تکونوا صالحین فإنہو کان للعوابین غفورا اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخش دینے والا ہے اس کا ایک مفہوم کیا ہے ماباب ہو سکتے کبھی کوئی ایسا تخاظہ کر لے یا تو وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس پر عمل تو نہیں کیا جائے گا یا وہ جائز ہے مگر اس پر عمل کرنا مشکل ہو تو بندہ معافی تلافی کرے گا شریعت کے خلاف تو ماباب کی بات نہیں مانی جائیں گی حدیث ہے لَا تَعَتَ لِمَخْلُقِن فِي مَعَصِيَةِ الْخَالِقِ ابودعو شریف کے روایت مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافربانی ہو تو یہ تو ماننی نہیں جائز کیا ہو سکتا ہے ایک بزرگ مقابیٹہ ایسے سمجھاؤ گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی مثلا کسی کے والد کو کولیسٹرول کا پرابلم ہو ہارٹ کا ایشو ہو اور میں اب کسی مشہور ایسٹورنٹ کا نام تو نہیں لوں گا بیٹا وہ فلاں کی نہاری جو ہے نا مغس کے ساتھ نلی کے ساتھ تمام ایکسیسریز کے ساتھ اب پتہ ہے کہ یہ چیز تو اببا کے لئے نقصان دے اب اببا کی ڈانٹ سن لیں گے کہ یہ تو حرکت نہیں کریں گے نا اللہ کو بتا بھائی تمہارے لئے قابل عمل نہیں ایک مثال یہ تو ذرا لائٹر سائٹ پہ تھی مابا کوئی ایسا تقادہ کرے نہیں بس مجھے تو ڈی ایچ ایم ایم چاہیے گھر اور اب تو بہریہ بھی اوپن ہوگی تو چلو وہاں شفٹ کرو بھائی اب اولاد کی کیپیسٹی نہیں ہے تقادہ تو جائز ہے لیکن اولاد کی کیپیسٹی نہیں کہاں سے بجاری پوری کرے گی تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ بات مکمل ہو گئی اب بھائی یہ ہے کہ اگر مابا حیات ہیں خدا را اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماباپ کے خدمت کریں ان کی طرف توجہ رکھیں یہ ہے ہماری تحذیب وہ تحذیب ہماری نہیں کہ جہاں ماباپ اولڈ ہاؤسس میں سرڑ رہے ہوں وہ تحذیب ہماری نہیں جہاں کسی کی ظلفوں کے اسیر ہو کر لوگ اپنے ماباپ کو اولڈ ہاؤسس کے اندر ڈال دیتے ہیں وہ تحذیب ہماری نہیں کہ جہاں ماباپ سے سینہ تان کر بات ہو رہی وہ تحذیب ہماری نہیں کہ جہاں ہماری عقل میں فطور آ جائے کہ ہم کچھ کمانے کے قابل ہو گئے یہ ماباپ تب ہمارے لئے فضول ہے معاف اللہ اللہ اس سے بچائے ہماری تحذیب یہ ہے ہماری اخدار یہ ہے اب ایک بحث آتی ہے کہ بھئی ماباپ چلے گئے تو اللہ کا دین بڑا پیارا ہے دعا کا بہت بڑا سہارہ ہمارے پاس حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے درجے کو بلند کیا جاتا اور بتایا جاتا ہے تیرے بچے نے تیرے لئے استغفار کا اعتمام کی مصرح احمد کی روایت ہے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے ان کے لئے دعا کرنا استغفار کرنا اور اولاد خود نیک ہو تو ماباپ کے لئے صدقے جاریہ ہوگی انشاءاللہ و تعالی پھر اس مضمون کو اور حضور نے کھولا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی والدہ کے انتقال ہو گیا خالہ کی خدمت کرے وہ ماں کے برابر ہے اللہ اکبر اگر خالہ بھی نہیں ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ ماں کی کوئی رشدار خواتین ہوں گی سہلیاں ہوں گی کسی طرح ان کی خدمت کرو عجر ملے گا ماں کی خدمت کا والد کا انتقال ہو گیا تو بھئی چچا ہے تایا ہے اس کی خدمت کرو وہ باپ کی طرح ہے وہ نہیں تو بڑے بھائی کی خدمت کرو وہ باپ کی طرح ہے اللہ اکبر یا باپ کے دوستوں کی رشداروں کی خدمت کرو تو عجر ملے گا انشاءاللہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ماں باپ کسی بچے سے محبت کرتے تو اس سے محبت کرو ماں باپ کسی کی مدد کرتے تو اس کی مدد کرو حتیٰ کہ ماں باپ کسی پودے کو پانی دے تھے تو اس کو پانی دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عجر دے گا ماں باپ کی خدمت کا ختم نہیں ہوتا چپٹر جانے کے بعد بھی سارا کچھ کرنے کا معاملہ ہے اور اس کا دنیاوی فائدہ بھی سمجھ لیں آج میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا بڑھتا ہو ہے میرا بیٹا اس کو افزرف کر رہا ہے میرے بچے اس کو افزرف کر رہے ہیں جو آج میرا بڑھتا ہو میرے ماں باپ کے ساتھ ہے کل وہی میری اولاد کا میرے ساتھ ہوگا یہ چیزیں اس طرح انکلکیٹ ہوتی نسلن بادہ نسلن وہ واقعہ بھی بڑھاپے کا کس قدر بڑھاپے میں تحمل کی ضرورت ہے مشہور واقعہ مختلف حیطہ باراس سے ہے ایک ہندو بنیا تھا اور آپ کو بتایا کہ ہندو بنیا حساب کتاب میں بڑھے پکے ہوتے ہیں تو ایک شخص نے بڑھا ہو گیا اپنے بچے سے کسی چیز کا مطالبہ کیا چہتی دفعہ جب مطالبہ کیا تو بچہ چلا اٹھا اب اب کیا ہو گیا منع کرو ہے سمجھ نہیں گا دی تمہیں اس نے کہا ایک منٹ ایک منٹ وہ اپنی پرانی سے سٹور میں کیا چوپڑی پہلے کہتے تھے نا اسٹور میں گیا پرانا ریجسٹر لے کر آیا اس نے ریجسٹر کا فلاں صفحہ کھولا اور اس نے لائن پر لکھا ہوا تھا بیٹا سن جب تو ساڑھے تین سال کا یا تین سال کا تھا تو تو نے مجھ سے ایک سوال ستائیس مرتبہ کیا تھا اس پر ویڈیو بھی بنی ہے وہ ایک اور انداز سے ہے سپیرو کے بارے میں چھڑیا کے بارے میں تو نے مجھ سے ستائیس مرتبہ ایک سوال کیا اور میں نے کہا بچہ ہے کوئی بات نہیں میں نے بیٹا ستائیس کی ستائیس مرتبہ تجھے تحمل سے جواب دیا تھا اور آج میں نے چھوٹی مرتبہ پوچھا ہے تو تیرا ٹیمپر لوز ہو گیا اللہ اکبر بارال جی اللہ باتیں تو بہتیں لیکن وقت ہمارے پاس محدود ہیں اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر سایہ قائم رکھے اگر چلے گئے تو اللہ ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بننے کی چھوٹے بچے اللہ تعالی ان کے بھی دل و دماغ میں کئی باتیں ڈال دیں کہ جنت ماں کے قدموں کی نیچے اللہ کے رضا والد کے رضا میں ہے اور ماں باپ کو دیکھوں تو ایک مقبول حج کا ثواب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ ہماری ویلیوز ہیں وہ لانت ہے اس تہذیر کے اوپر جو ماں کا دن ایک مقرر کر دے جو باپ کا دن ایک مقرر کر دے وہ ماں کے جس نے اللہ اکبر اپنی راتوں کی نین قربان کر کے اپنی کروٹوں پر تمہاری پشاپ کی گندگی کو برداشت کر کے راتیں گزاریں اپنی جان رزق پر رکھ کر اللہ کے فضل سے تمہیں جنم دیا وہ باپ جس نے خون پسین ایک کر کے اپنا پیٹ کارٹ کارٹ کر کے تمہیں پرورش دی ہے اللہ کے فضل کرم سے اس کا حق یہ نہیں ہے کہ اس کا سال میں ایک دن منائے جائے اس کا سال میں ایک دن منائے جائے ماں کا یا باپ کا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ ہی سے پھر دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجر آپ کو ماں باپ کی خدر کی توفیق دے ان کے خدمت کی توفیق عطا فرمائے